کہ ایک زمانے میں روٹی مہنگی ہو گئی تھی تو ایک وزیر بات تدبیر تو نہیں کہہ سکتا بے ضمیر کہہ سکتا ہوں اس نے کہا تھا اگر روٹی دستیاب نہیں ہے تو ڈبل روٹی کھالو اب جہاں وہ بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا کہ جس کو روٹی بھی میسر نہیں ہے اس کو ڈبل روٹی کیسے ملے گی جس کو سنگل بھی نہیں مل رہی اب اس کو غریب کے درد کی اس کی مجبوریوں کی اس کے حالات کی سمجھ نہیں آسکتی چونکہ وہ اس مرحلے سے گزرا ہی نہیں ہے اس نے روٹی کے میسر نہ ہونے کے مفہوم کو کچھ اور سمجھ لیا اور کہا کوئی بات نہیں روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی لے لو تو وہ کیا سمجھے گا ایک زمانے میں جب ہماری رہاشیاں کٹھی ہوتی تھی یہ غریب کا گھر تھا ایک گلی میں ساتھ امیر کا گھر تھا پھر دو غریبوں کے گھر تھے پھر ایک امیر کا گھر تھا دس پندرہ لوگوں کے گھر تھے گلی کے اندر دو تین امیر ہوتے تھے آٹھ دس غریب ہوتے تھے اور پانچھے لوگ متوسط ہوتے تھے اور یہ ایک چھوٹی سی فیملی بھی ہوتی تھی ان غریبوں کا خیال امیر رکھتے تھے اور متوسط ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے گھر کے اندر پکنے والا سالن ایک دوسرے کے گھر میں جاتا تاشیر ہوتا تھا حضور نے فرما ہمسائے کو سالن بیجو اور اس کو حکیر نہ جاننا چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویوں اور ایسے وقت کے اندر کھانا پکاؤ کے غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنے پائے کہ وہ اگر زد کر بیٹھا اپنے ماں باپ سے تو ماں باپ اس زد کو پورا نہیں کر پائے لوگ پھل بھی لاتے تھے یا تو چھپا کے لاتے تھے اور یا پھر وہ تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال کر کہ ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دیتے تھے جو غریب تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا حصہ مل جاتا تھا متوسط لوگوں کے اندر بھی یوں شیرنگ ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے سے محبت بڑھتی تھی اور جو برطن آتا تھا اس کو پھر خالی نہیں لٹایا جاتا تھا اس میں چینی ڈال کر اس میں بادام ڈال کر اس میں مکھانے ڈال کر اس میں پتاشے ڈال کر اس کو واپس بیجا جاتا تھا اور کچھ نہیں تو چھوارہ ڈال دیا جاتا تھا یہ اس عمر کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے تو دیکھا ہے ہم تو اس مدلے سے گزرے ہیں جو چیزیں پکتی تھی ہمسائیوں کے اندر آتی تھی پھر کیا ہوا امیروں کے ٹون ہی الگ بن گئے اور وہ غریب محلوں سے اٹھ کے وہ الگ سوسائٹی میں چلے گئے بڑے ٹون میں چلے گئے اور یہ غریب جو ہے وہ غریب محلے میں تو غریب اور امیر کے درمیان جو تفاوت تھا ختم نہ ہوا بلکہ وہ بڑھ گیا اہل اقتدار اور جو ریایہ ہے وہ بھی الگ الگ خانوں میں بڑھ گئے اور معاشرہ ہمارا اس وقت تشتت میں مبتلا ہے اور یہ ایسے معاشرے کبھی بھی سکون نہیں پاتے ایسے معاشرے کبھی بھی قرار نہیں پاتے ریاست ماں ہوتی ہے اور اس کو اپنے تمام افراد کو بنیادی سہولتیں مکمل فراہم کرنی چاہیے جس طرح ایک شہر کے باسی کی سہولتیں ہیں جس طرح ایک دہات کے شخص میں بسنے والے کو بھی ایسی ہی برابر سہولتیں میسر ہونی چاہیے اور دنیا کے جو محضب ملک مانے جاتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے اور اپنایا ہے وہاں جا کے آپ دیکھ لیں آپ کو ایسے ہی بھی لے گا تو یہ جو تفاوت ہے یہ اسٹا اسٹا پھر معاشروں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اور معاشرے عدل پہ قائم رہتے ہیں معاشرے ظلم پہ کبھی قائم نہیں رہتے ہیں سیدنا علی المرتضی مولا اکل جہاں کا قول ہے کہ الملکو یدومو بالکفر ولا یدومو بالظلم ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا جب ظالمانہ انداز حکومت ہو تو ملک برباد ہو جاتے ہیں رومی نے کہا تھا سگ وزیر ہو گرگ میر ہو موشرا دربان شاوت این ارکان سلطنت ملک را بیران شاوت سگ وزیر ہو کتہ وزیر ہو گرگ میر ہو اور بھیڑیا بادشاہ ہو موشرا دربان شاوت اور جو چوہا ہے وہ وزیر دفاع ہو این ارکان سلطنت جب کسی ملک کی وزارتیں ایسے بٹیں ملک را ویران شاوت تو ملک ویران ہو جاتے ہیں ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو یہ چودہ انگست گزرا ہے اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ لوگوں نے برملہ کہا کہ ہمیں ازادی منانے کی جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی نے پاکستان کے نظریے پہ بات کی کسی نے جھنڈے پہ بات کی کسی نے بانی آنے پاکستان کا مزاک کڑایا کسی نے کچھ کیا باہر کے کے را گلی میرا مسوز فارسی کا ایک ضرب المسل ہے باہر کے کے را گلی میرا مسوز اگر گدڑی میں کمبل میں پسو پڑ جائیں تو اس کو جھاڑ کر کے پسو ہٹائے جاتے ہیں کمبل نہیں جلایا جاتا دانش ماند آدمی کبھی بھی کمبل نہیں جلاتا پسو ہٹاتا ہے اس میں ملک کا کیا قصور ہے نظری کا کیا قصور ہے یہ جو پسو پڑ گئے ان کو اٹھاؤ لیکن ملک پہ بات ہوئی اور دوسری جانب جو ذمہ دار ہیں وہ جس بھی منصب پہ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا بے وجہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر اس طرح کے ذہن پنپتے ہیں اگرچہ تخریبکار ملک دشمن غدداران وطن اور دیگر دشمنان اسلام کے آلہ کار بھی موجود ہوتے ہیں دیدہ نہ دیدہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جو ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جب غریب اور امیر کے لیے الگ الگ نظام ہوں گے جب ملک کے اندر عدل قائم نہیں ہوگا عدل فروخت ہوگا بکے گا اور انصاف انقا ہو جائے گا تو پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا پھر لوگ وہی کہیں گے کہ وہ مارا کے گھروں کو آگ لگا دو پھر خونی انقلاب آتے ہیں اور اس وقت پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے سمجھدار سنجیدہ اور جو فیصلہ ساز منصوبوں پہ بیٹھے ہیں ان کو ضرور ان حالات سے صرف غصہ کھانے کی بجائے انہیں تجزیہ کر کے اس کا جو ہے وہ کوئی قابل عمل حال نکالنا پڑے گا اور لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ملک مٹنے کے لئے نہیں بنا تھا انشاءاللہ اور یہ ملک کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو تقسیم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے رہی ہے کہ ہم نے اس نظریہ سے غداری کی ہے نظریہ اسلام سے جس کے لئے ملک حاصل کیا تھا جب ہم ادھر آئیں گے اور نظام خلافت کی طرف ہم سفر کا آغاز کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ملک حاصل ہے